اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پانچ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی اللہ تعالی نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا پھر اللہ تعالی نے اس میں روح پھوک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اسی طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا دشمن بن گیا نمبر دو اللہ کی قدرت زمین اور اس کی پیداوار اللہ تعالی نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا پھر اس پر پیر پودے جاندار مختلف قسم کے پھل پھول سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں زمین پر گھر بنانے اور اس کو گھوڑ کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا اس میں سے رنگ برنگے پھل پھول مختلف قسم کی سبزیاں میوے اور غلے اگائے غرض یہ کہ زمین ایک ہے لیکن اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں نمبر چار ایک سنت کے بارے میں پورے سر کا مسح کرنا حضرت مقدام بن معادی اقرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح فرماتے ہوئے دیکھا جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتیلی کو سر کے اگلے حصے پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا یعنی پھر گدی کے طرف سے مسح کرتے ہوئے پہشانی کے طرف ہاتھ کو لائے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اسلام میں بہتر اعمال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقے اختیار کرو حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ کا عذاب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی خال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی خال کی جگہ پوراں دوسری نئی خال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکتے رہیں نمبر نو طب نبوی سے علاج بیماری سے بچنے کی تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برطن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرحاں ڈبا دو پھر نکال کر پھیکو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کو بڑا ثواب ملے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ جَزَرَ اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ